اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب لوگ شہزار ٹیک چینل پر آپ کو الکم کہتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایک انڈرویڈ فون سے دوسرے انڈرویڈ فون کے اندر پب جی موبائل کو کیسے سینڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی بھی وائ فائی یوز نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ نے کوئی بھی سیلور نیٹ ورک کو یوز کرنا ہے سانی کے ساتھ آپ پب جی موبائل کو ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں شیئر کر سکتے ہیں تو میرے پاس اس وقت ریڈ می نوٹ 8 پرو اور ہواوے بی 30 لائٹ موجود ہے تو ریڈ می نوٹ 8 پرو سے میں ہواوے بی 30 لائٹ کے اندر پب جی موبائل کو ٹرانسفر کرنے لگا ہوں تو اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی شیئر اٹ یوز کر لیں زیپی اٹ یوز کر لیں ایک زنٹر یوز کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی چوائس ہے فائلز کو شیئر کرنے کے لئے آپ ان میں سے کوئی بھی ایک اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی چوائس ہو آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے فائلز کو سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کا میتھڈ کافی ایزی ہے جس موبائل سے آپ سینڈ کر رہے ہیں وہاں سے آپ سینڈ کے بٹن پر کلک کریں گے جبکہ جس سے آپ ریسیو کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ریسیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آگے آپشنز آ جائیں گے آپ ان کو کنیکٹ کر کے ایزیلی جو بھی چیزیں کہے گا کہ بلوٹوس کو اپن کرو یا پھر وای فائی کو اپن کرو تو آپ نے اس کو آن کر دینا ہے تو لوکیشن کو بھی باز اکا دیئے کہتا ہے کہ لوکیشن کو آن کرنا ہے تو آپ وہ بھی آن کرنے تو اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے ایک موبائل سے جس موبائل پہ ریسیو کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ یہاں پہ آپ کو کیو آر کوڈز نکل کے آگیا ہے جبکہ ریڈ می نوٹڈ پرو کے اندر میں اب شیئر کرنے لگا ہوں تو میں فائل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں پب جی موبائل میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ سینڈ کرنے لگا ہوں تو یہاں پہ کچھ اس کے ساتھ فائلز وغیرہ آف لائن سیٹ اپ وغیرہ بھی شیئر ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بھی شیئر کر دینا ہے یہاں پہ بھی کچھ آپ کو بلو ٹوٹھ کو اپن کرنے کے لیے وائ فائ کو اپن کرنے کے لیے آپشن دے گا تو آپ نے ان سب چیزوں کو آن کر دینا ہے اس کو آن کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سرچ کرنے لگ جائے گا جو ساتھ والی ڈوائس ہیں آپ کیو آر کوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو جو ڈوائس شو ہو رہی ہوگی اس کے ساتھ آپ نے سینڈ کر دینا ہے تو فائلز یہاں پہ سینڈ ہونا شروع ہو چکی ہیں پب جی موبائل پہلے سے میں سینڈ کر چکا ہوں تو یہ ایزی لی یہاں پہ ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ٹرانسفر ہو چکی ہیں تو یہ ایک کام ہو گیا آپ کے پاس پہلا سٹیپ ہو گیا اب آپ نے دوسرا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ جس موبائل سے آپ سینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے فائلز کے اندر سے لے جانا ہے تو ایکسٹر فائلز آپ نے سینڈ کرنی ہوتی ہیں اسے ہی آپ کی ڈیوائیس کے اندر پب جی موبائل ہون ہوگی ہے اثروائز آپ کے دوسرے موبائل کے اندر جس میں آپ سینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں پلے ہوگی تو انڈرویڈ کے اندر جا کے آپ نے فائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹین سینڈ آئی جی کے نام سے فائل ہوگی آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے شیئر کر دینا ہے دوسرے دیوائیس کے اندر تو جیسے ہی آپ شیئر کریں گے پہلے سے ہی ڈیوائیس کنیکٹڈ ہے تو یہ شیئر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تقریباً اس کا سائز 3. سمتنگ جی بی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے لے گا اس کو آپ نے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ٹرانسفر کر لینا ہے تو تھوڑا اس کو ویٹ کر لینا ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگاتی بہت جلد یہ فائل ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو یہاں پہ فائل ٹرانسفر ہو چکی ہے اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں کہ جس موبائل سے میں نے سینڈ کرنا تھا وہ اب ہمارے پاس فری ہو چکا ہے میں اب ریڈ می نوٹ ایک پرو کو رکھ دیتا ہوں اب آ جاتے ہیں جی دوسری ڈیوائیس واوے پی تھرٹی لائٹ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جس سے آپ کی ڈیوائیس کے اندر کیم پلے ہو جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے فائلز کے اندر چلے جانا ہے انٹرنل سٹوریج کے اندر جا کے آپ نے انڈرویڈ کے اندر وہ فائل سیلیکٹ کرنے جو آپ نے سینڈ کی تھی ٹین سینڈ ڈارٹ آئی جی کے نام سے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ اس کو پہلے دفعہ آپ کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد آپ نے کوپی کر لینے کے بعد آپ نے اس فائل کو موف کرنا انٹرنل سٹوریج کے اندر یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے انڈرویڈ کو انڈرویڈ کو آپ نے سرچ کر لینا ہے تو اس کے اندر جا کے آپ نے دو دفعہ اس کو کوپی کرنا ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ اس کو OBB کے اندر جا کے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے کچھ لوگ اس کو موو کر لیتے ہیں لیکن موو نہیں کرنا چاہیے پہلے اس کو یہاں پہ آپ کوپی کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ دو جگہ پہ آپ نے اس فائل کو کوپی کر کے پیسٹ کرنا ہوتا ہے تو کوپی کر لینا بہتر ہوتا ہے تو کچھ ہی دیر کے اندر یہ فائل کوپی ہو جاتی ہے ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر کے اندر تو فائلی یہ کوپی ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ واپس جا کے اس فائل کو دوبارہ سے کوپی کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل یہاں پہ انڈروائیٹ کے اندر آ چکی ہے تو دوبارہ سے میں جا کے اس کو یہاں پہ کوپی کر لیتا ہوں تو اب آپ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دوسری دفعہ آپ اس کو موو کر دیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہونے والا دوبارہ سے آپ نے انٹرنل سٹوریج کے اندر جا کے انڈروائیڈ میں جا کے آپ نے اس بار انڈروائیڈ کے اندر کیا کرنا ہے جی پہلے تو ہم نے او بی بی کے اندر اس فائل کو پیسٹ کیا تھا اب آپ نے انڈروائیڈ کے اندر جا کے میڈیا کے اندر اس فائل کو پیسٹ کر دینا ہے سیم ویسے ہی پہلے سے میں اس کو کر چکا ہوں لیکن دوبارہ سے میں یہاں پہ کر کے دکھا دیتا ہوں پیسٹ تو اگر دوبارہ سے ریپلیس کرنا ہے تو آپ اس کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو تھوڑی ہی دیر میں یہ بھی فائل یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گی کاپی ہو جائے گی ایک جگہ سے دوسرے گا پہ میڈیا کے اندر آپ نے جب یہ فائل کاپی کر لینا ہے تو آپ کا تقریباً سارا کام ہو چکا ہے اب آپ نے شیئر اٹ کے اندر جا کے پب جی موبائل والی فائل کو اوپن کرنا ہے انسٹال کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو سارا میتھڈ بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے جیسے ہی آپ پب جی موبائل فائل کو اوپن کریں گے تو آپ کی گیم سٹارٹ ہو جائے گی اور کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہونے والا یہاں پہ آپ کو جو ایکسٹرا فائل سی وہ بھی اپنے او بی بی کے اندر اور میڈیا کے اندر شفٹ کر دی ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہونے والا اس وقت آپ کے پاس نیٹ ورک ہونا چاہیے آپ سیلور نیٹ ورک یوز کر دیں یا پھر وائ فائی تو آپ اس کو پہلے کنیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو آن کرنا ہے تو تھوڑی دیر کے اندر ہی آپ کی ڈیوائز کے اندر پب جی موبائل آن ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کر لینا ہے مزید یہ کہ آپ کے سیلور نیٹ ورک وائ فائی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر کے اندر آپ کے موبائل کے اندر پب جی آن ہوتی ہے تو فائنلی پب جی موبائل ہواوی پی 30 لائٹ کے اندر آن ہو چکی ہے بغیر کیسی ایسے ایشو کے تو اس طرح سے آپ اپنی فائل کو ایک موبائل سے دوسرے موبائل کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہواوی پی 30 لائٹ اور ریڈی نوٹیڈ پرو یوز کیا تھا تو ہواوی پی 30 لائٹ کے اندر گرافکس وغیرہ کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں سموت کے ساتھ ہائی بیلنس کے ساتھ ہائی اور ایچ ڈی کے ساتھ بھی آپ ہائی فریم ریٹ پہ کھیل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایچ ڈی آر کو آپشن یہاں پہ نہیں دیکھنے کو مل جاتا اور آپ کلر فل آپ کوئی بھی اس طرح گلیا ریالسٹک وغیرہ کو چوز کر کے پلے کر سکتے کافی اچھا گیم پلے مجھے ہواوی پی 30 لائٹ کے اندر بھی دیکھنے کو ملا اس کے حوالے سے بھی میں نے ڈیڈی کےٹڈ ویڈیو ڈالی ہوئے ایڈ می نوٹیڈ پرو کے ساتھ بھی اس کو کمپیر کیا تھا وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ شیئر اٹ ایکزینڈر یا پھر زیپی یوز کرتے ہوئے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کے اندر پب جی موبائل کو شفٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دو جگہ پہ آپ نے ٹین سینٹ والی فائلز کو او بی بی کے اندر اور میڈیا کے اندر شیئر کرنا ہوتا ہے یا آپ اس کو کافی کر لیں یا پھر آپ وہاں سے موو بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ بیڈی بینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرنا ہے تو اس طرح سے آپ ایک ڈیوائز سے دوسری ڈیوائز کے اندر آسانی سے پب جی موبائل کو شفٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنے بیٹھیں تو تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک نارمل نیٹورک کے اوپر کیونکہ کافی سارا سائز اس کے اندر دیکھنے ہو مل جاتا ہے ایکسٹرا فائلز بھی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں تو ایک موبائل سے دوسرے موبائل کے اندر یہ پیسٹ طریقہ ہے پب جی موبائل کو شفٹ کرنے کا تو اس حوالے سے کال آف ڈیوٹی فری فائر وغیرہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کے اندر کنورٹ کرتے ہیں یعنی سینڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ ویٹ کریں میرے چینل پہ وہ بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا شہزار ٹیک کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے انبوکسنگ ڈیویوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پان